اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نیاب اور بلکم تو میرے چینل مادرز گائیڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل ہم نے آپ کی گائیڈنس کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہم وہ تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے آج جو ویڈیو ہے وہ ڈیکویسٹڈ نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے اسپیشلی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں عام لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسپیشلی فیمیلز جو پریگنٹ ہیں ان کو اپنا خیال خود رکھنے کے لئے اس ویڈیو کو فالو کرنا پڑے گا تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے تاکہ یہ آپ کے کام آسکے یعنی کہ حمل میں قوت مدافعت کیسے بڑھائیں ایکچولی جب پریگننسی ہوتی ہے تو دمام جو دفاع نظام ہے وہ پریگننسی کی طرف لگ جاتا ہے اس لئے عورت جلدی چھوٹی موٹی چیزوں سے بیمار ہو جاتی ہے اب آپ کے لئے بھی جانا ضروری ہے کہ what is immunity یعنی کہ immunity یعنی دفاع نظام ہے کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک سسٹم ہے جو ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے اور وہ عام جو جراسیم وغیر آتے ہیں اس سے خود ہی فائٹ کر لیتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے بجاتا ہے اس کی لئے ہم دو طرح کی میئرز کریں گے یعنی کہ تدابیر کریں گے ایک ہیں defensive میئرز اور ایک ہیں offensive میئرز defensive میئرز وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لئے کرتے ہیں بیرونی طور پر اور offensive میئرز وہ ہوتی ہیں جو ہم کسی بھی چیز سے بچنے کے لئے اپنے اندر immunity پیدا کرتے ہیں یا اپنے آپ کے اندر ability پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے defensive میئرز کو جس میں سب سے ضروری ہے hygiene یعنی کہ صفائی سے اتھرائیں pregnancy میں عام طور پر females بہت لیزی ہو جاتی ہیں یا وہ اپنے آپ کو pregnant سمجھ کر بہت زیادہ slow ہو جاتی ہیں اور کام کاش وغیرہ بھی کم کرتی ہیں جو کہ ایک غلط concept ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ wash hands before each male یعنی کہ ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے ہاتھ پہ جو germs وغیرہ ہیں وہ پہلے ہی دور ہو جائیں گے اور وہ آپ کیوں attack نہیں کریں گے اور آپ وقتیں بماریوں سے بچیں گی brush teeth یعنی کہ دانت صاف کریں کیونکہ دانتوں کی صفائی بھی آپ کے direct digestive system کے ساتھ connected ہوتی ہے اگر آپ کے دانت گندے ہوں گے تو آپ کے stomach میں جراسیم جائیں گے warm bath یعنی کہ نیم گرم پانی سے نہائیں کیونکہ pregnancy میں hot bath منع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ miss carriage کا سبب ہوتا ہے اور ڈھنڈے پانی سے نہانا بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اس لئے نیم گرم پانی سے نہائیں use clean things to eat صاف ستری چیزیں کھائیں صاف ستری جو سے مراد یہ ہے پھل اور سبزی جو بھی آپ کھاتی ہیں اس کو اچھی طرح سے wash کریں تاکہ اس کی بیرونی سطح پر جو جراسیم ہیں وہ دور ہو جائیں use fresh food to eat یعنی کہ تازہ پکاوہ کھانا کھائیں اور انکوشش کریں کہ پرانا رکاوہ کھانا مت کھائیں کیونکہ اس میں ایک تو calories down ہو جاتی ہیں اور دوسرے جراسیم ہونے کے خطرات ہوتے ہیں use clean utensils یعنی کہ صاف سترے برطن استعمال کریں جب بھی آپ کوئی چیز کھائیں بھی ہیں اس برطن کو صاف سترہ کریں اور اس کو خوش کر کر کھائیں wear neat clothes کپڑے صاف سترے پہنیں کیونکہ کپڑے بھی ایک میڈیا ہے آپ تک جراسیم پہنچانے کے لئے تو کپڑے اپنے آپ نے صاف سترے رکھنے ہیں کوشش کریں کہ daily basis پر کپڑے چینج کیا کریں اور اگر نہا سکیں تو بہت اچھی بات ہے stay on neat place ہمیشہ صاف ستری جگہ پہ رہیں جس جگہ پہ آپ کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں وہ جگہ بھی نیٹ ہونی چاہیے اور pregnancy بھی کوشش کریں کہ اس میں ڈیٹول یا فینائر وغیرہ کے ساتھ صفائی کریں تاکہ آپ کا گھر وغیرہ زیادہ نیٹ ہو regularly change bed sheets یعنی کہ اپنی bed sheets بقائدگی سے بدلیں bed sheets عام طور پہ ایک میڈیا ہوتی ہیں جس سے آپ کو جراسیم لگ سکتے ہیں اور اگر آپ کی bed پہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو کہ infected تھا تو آپ تک بھی وہ جمز پہن سکتے ہیں physical activity آپ کی جسم کی immunity بڑھاتی ہے اس لئے physical activity ضرور کریں اور pregnancy کو ایک مرس سمجھ کر بیٹھی مت رہیں بلکہ چلیں پھر ایک کچھ نہ آئے تو صرف walk کر لیں لیکن کریں ضرور good laugh یعنی کہ اچھا mood اچھا mood آپ کی immunity کو increase کرتا ہے کیونکہ stress ماحول میں رہ کر یا stress کی ذریعے آپ کی immunity decrease ہو جاتی ہے اس لئے اپنے mood کو اچھا رکھیں حسیں مسکنائیں proper sleeping habit یعنی کہ مناسب نیند کی عادت ڈالیں اور مناسب نیند سے مراد میری یہ ہے کہ اپنے نیند کو parts میں مت divide کریں بلکہ لگتار نیند لیں کیونکہ لگتار نیند سے ہی آپ کے جسم میں immunity increase ہوتی ہے اور جسم میں جو ٹوٹ پوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ repair ہو جاتی ہے اور اگر آپ بیس میں بھار بھار اٹھیں تو آپ کے immunity ٹھیک سے develop نہیں ہوتی eat home made things گھر کے بنے کھانے کھائیں بزار کے کھانے مت کھائیں کیونکہ بزار کے کھانے انہائجن ہوتے ہیں اور اس میں جراسیم کے زیادہ chances ہوتے ہیں say not to junk food junk food نہیں کھانا آپ نے کیونکہ junk food میں ایک تو کوئی اچھا ingredient پہ ہوتا نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے immunity system کو increase کرنے کے بجائے decrease کر دیتا ہے تو آپ نے junk food کو pregnancy میں avoid کرنا ہے اب recommended foods کیا ہیں pregnancy کے لئے وہ بھی میں آپ کو باری باری بتاتے چلوں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو کھا کے آپ کے جسم کا immunity system increase ہو جائے گا سب سے پہلے ہے iron intake iron کی medicines آپ کو ملتی ہیں وہ تو آپ نے کھانی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسی foods کھانی ہے جو کہ iron سے بھری ہوں اس کے لئے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے iron کی بارے میں بنائی ہے vitamin D intake vitamin D لینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی bonds کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کے جسم میں immunity کو increase کرتا ہے vitamin D کے علاوہ آپ کو چاہیے sunshine vitamin یہ بھی vitamin D کا ہی source ہے آپ کو daily صبح کی دھوپ لینی ہے اور یہ pregnancy میں بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح کرنے سے آپ کی bonds بھی مضبوط ہوں گی اور آپ کا بچہ بھی healthy ہوگا sunshine آپ نے ضرور لینی ہے add probiotics probiotics friendly bacteria ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں natural flora کو develop کرتے ہیں اس لئے اس کو آپ اپنے foods کی زیر increase کر سکتے ہیں یا آپ اس کے لئے دوائی کی صورت میں لے سکتے ہیں food میں دہی بہت زیادہ اہم ہے probiotic کے لئے تو دہی اپنی food میں add کریں zinc لینا بہت ضروری ہے کیونکہ zinc آپ کے جسم میں ڈیا نیکی repair کرنے کو promote کرتا ہے اور آپ کے جسم میں جو ڈھوٹ فوٹ ہے اس کو بھی ڈھوٹ کرتا ہے citrus fruits ایسے پھل آپ نے کھانے ہیں جو رستدار ہوتے ہیں یا جسم میں توش juice موجود ہوتا ہے اس میں آپ کو میں بتاتے چلوں کہ کون کون سے fruits شامل ہیں grape fruit لے سکتی ہیں آپ کینو کا juice لے سکتی ہیں lemon یا lime یہ limo کی ہی قسمیں ہیں چونکہ کچھ ان چیزیں ایشیا میں موجود ہوتی ہیں کچھ دوسرے continents میں موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ مسنگ ترک جوس پی سکتی ہیں تو ان چیزوں کو اپنے food میں add کرنے سے آپ کے جسم میں immunity increase ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر یہ جو fruits ہیں اس میں vitamin c ہوتا ہے چونکہ آپ کے جسم میں immunity increase کرتا ہے red bell peppers یعنی کہ لال والی شملہ مرچ ہیں یہ والی vitamin c کا source ہوتی ہیں اس کو آپ اپنی salad میں add کر سکتی ہیں اور اس کو آپ ویسے بھی کھانے میں بنا کر کھا سکتی ہیں تو یہ بھی immunity کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ brocoli یہ عام طور پر ایشیا میں کم کھایا جاتا ہے لیکن اس کو آپ اپنی salad میں add کر سکتے ہیں اپنی food میں add کر سکتے ہیں اس نے آپ کے لئے immunity موجود ہوتی ہے اس کو کھانے سے آپ کا immune system بہتر ہو جاتا ہے اور یہ اس کو enhance کرنے میں helpful ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ garlic لے سکتی ہیں garlic آپ کی immunity کو بہت زیادہ increase کرتا ہے جسم میں اگر کوئی injury ہوئی ہو اس کو بھی دور کرتا ہے اس میں anti-inflammatory properties موجود ہوتی ہیں اور یہ آپ کی جسم کو heal کرنے میں مدد دیتا ہے تو lesson کا استعمال زیادہ کریں اپنی food میں تاکہ آپ کی جسم immune system increase ہو سکے اور آپ arm germs کے ساتھ fight کر سکیں ginger یعنی ادھرک اس کو آپ چائے میں کہوے میں اس وقت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ salad کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی جسم کی immunity کو بہت increase کرتا ہے اور اس میں جو starts اور نمگیاد موجود ہوتے ہیں یہ آپ کی جسم کو healthy رکھنے میں بھی helpful ہوتے ہیں spinach spinach یعنی پالک پالک میں iron ہوتا ہے اور یہ آپ کے اندر immunity develop کرتا ہے اگر آپ کو رکھنے کہا ہو کہ آپ رائرن کی کمی ہے تو آپ پالک کسی اپنی فوڈ میں ایڈ کریں اور اس کے علاوہ بھی ایسی چیز استعمال کریں جس میں iron موجود ہوتا ہے لیکن iron ایک اچھا source ہے جو آپ کی کمی کو پورا کرتا ہے spinach کے علاوہ آپ لوگ یوگرٹ کا استعمال کریں جسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ یوگرٹ میں probiotics ایڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے رسم میں ریپیرمنٹ کا کام کرتے اس کے علاوہ بھی اس میں وارٹمن ڈی بھی موجود ہوتا ہے اور کیلچن کی مقدار موجود ہوتی ہے جو دہی ہے اس کو اپنی فوڈ میں ریگلر ایڈ کریں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی پرگننسی میں آپ کا اچھا ساتھی بن سکتا ہے دہی کو آپ دوسری فارمز میں بھی استعمال کر سکتی ہیں جیسے کے لسی کی صورت میں اگر آپ اس کو ڈائریکٹ نہ کھا سکیں تو آلمنڈ بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہوتے ہیں اس میں زنگ ہوتا ہے فاسفورس ہوتا ہے اور اس میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی ڈائریکٹ ایمیونٹی کو انکریز کرتی ہیں آپ کی ڈائیٹ میں نٹس شامل ہونے چاہیے اگر آپ دوسرے نٹس نہیں آئٹ کر سکتی تو کم اس کم آلمنڈ آپ نے ضرور آئٹ کرنا ہے آلمنڈ کے ذریعے آپ کے جسم میں ہیلڈ چینجز آتے ہیں ٹرمریک آپ جیسے کہ یہ بھی انٹی آکسیڈن بھی ہے اور انٹی انفلمیٹ بھی ہے یہ سوجن وغیرہ بھی کم کرتا ہے اور جو آپ کی رسم ہوں انجریز ہوں ان کو دور کرنے میں ہیلپل ہوتا ہے اور اس اس کے علاوہ گرین ٹی کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے یہ انٹی آکسیڈن ہوتی ہے اور آپ کے جسم سے فالتو چیزوں کو ریموو کر دیتا ہے جو آپ کے جسم میں ایک تو ابیسیٹی کا سبب بنتی ہیں اور دوسرا آپ کی جسم کے امیونٹی کو روک کر رکھتے ہیں تو ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لئے آپ کو دن میں دور سے تین ٹائم سب اچھ چاہیے پپایا یعنی پپیتا یہ اپنی فوڈ میں ایڈ کرنا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کو ایڈ ضرور کریں کیونکہ یہ بھی وائٹیمن سی کا سورس ہے اور وائٹیمن سی آپ کے جسم میں ایمیونیٹی انکریز کرتی ہے پپایا کے علاوہ آپ جو چیز اپنی فوڈ میں ایڈ کر سکتی ہیں وہ کیوی ہے یہ ایک فروٹ ہوتا ہے اینڈ ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ڈائریک بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اندر سپون کے ذریعے اس کو پیل کر کے بھی کھا سکتے ہیں پولٹری یعنی چکن ایگز وغیرہ یہ بھی اپنی فوڈ میں ایڈ کرنے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا ایوان آپ فلو میں بھی میں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے سن فلاور سیرز یعنی سورج مکہ کے بیج یہ بہت زیادہ سورس ہے اس میں مگنیشم ہے زنک ہے کیلچم اور بہت سارے دوسرے نام کیات موجود ہیں اور اس کو آپ اپنے فوڈ میں ضرور ایڈ کریں جو اپنے گرد خول جن کے گرد موجود ہوتا ہے یا وہ کسی کور میں رہتی ہیں تو وہ مسئلیاں آپ نے اپنی فوڈ میں ایڈ کرنی ہے ان میں اگر آپ ایکزامپلز دیکھیں تو لابسٹر ہے کریب ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے فوڈ میں آپ ایڈ کر سکتی ہیں مسلز یہ بھی دو کور کے بیچ میں ایک فش کی قسم ہے آپ ان کو اپنی فوڈ میں ایڈ کر سکتی ہیں اس میں وائٹمین اے ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ کمیونیٹی کو انکریز کرتا ہے مائی سوٹیشن یعنی میرا مشورہ یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں تو آپ نے دیلی ایک باول دین لے کر اس میں آپ سویٹ اگر آپ ڈالنا چاہیں چینی وغیرہ تو ڈال سکتی ہیں اور اس میں فروٹس ڈالیں اور اس میں کچھ نٹس ڈالیں اور اس کو ایک ٹائم ضرور کھائیں اس میں آپ کی کافی ساری انگریجنٹس کور ہو جائیں گے اور آپ کی امیونیٹی بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے کینو کا جوس اگر اویلیبل ہے تو فریش آپ نے روز پینا ہے پریگننسی میں تاکہ آپ کا جو امیونیٹی سسٹم ہے وہ بہت اچھی حالت میں رہے اور آپ کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے دور رکھے اگر آپ اندر سے مضبوط ہوں گی تو آپ ایک اچھی پریگنسی کو دیکھے چلیں گی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے یقیناً فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اپنے ان فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں جو پریگننٹ ہیں اور ان کا امیونیٹی کا پرابلم ہے یا وہ بیمار رہتی ہیں نئے ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیار کی اللہ حافظ